میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں قو سے لے کر اخیر تک لکھنے کا طریقہ بتایا تھا اب یہ دوسرے والے ویڈیو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دو ورنوں کے میل سے جو شبد تیار ہوتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی ماترہ نہیں رہتا ہے یعنی آکار، ہرسیکار، درگیکار یہ بغیر ماترہ والے دو ورنوں سے بنے ہی شبد کو اردو میں کیسے تیار کیا جائے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں بلکل آسان ٹریق ہے آپ پہلے یہ سمجھے کہ یہ نو حروف جس کا تذکرہ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں کیا تھا کہ نو حروف ایسے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں کہ یہ ملتے بھی نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں آدھا بھی نہیں کیا جاتا ہے یعنی یہ حروف ایسے ہیں کہ ہمیشہ پورا پورا لکھا جاتا ہے باقی ان کے علاوے جتنے حروف ہیں اگر شروع پر رہے یا بیچ میں آئے تو ایسے صورت میں اردو کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کو آدھا آدھا کاٹ کر کے لکھا جائے گا باقی یہی حروف اگر آخیر میں آئے یعنی لانش میں آئے تو اس کو پورا پورا لکھا جائے گا جیسے میں نے یہاں کل، ڈگ، مد، ند، رب یہ ساری چیزیں دیکھ کے رکھی ہیں اب دیکھئے ہر ایک کو ایک ایک مثال کے طور پر میں سمجھانا چاہتا ہوں مثلا لکھا ہوا کل تو کل کی گردو آتی ہے کل لو کی گردو آتی ہے لان یہ آپ پر کل منگر کے تیار ہو گیا لیکن اب اس کو یہ دونوں برنوں کو یعنی دونوں غروف کو ایک شبد میں اگر لکھنا ہو تو کیسے لکھا جائے گا تو طریقہ یہ ہے کہ شروع والے حرف کو آدھا کاٹ دیا جائے تو کاب کو میں آدھا کاٹ دیتا ہوں اور اخیر والے حرف کو پورا پورا لکھا جائے تو لام کو میں پورا پورا ملا کر کے لکھتا ہوں یہ آپ کا کل بن کر کے تیار ہو گیا اب اس کا ہجہ کیسے کرنا ہے کاب لام زبر کل اسی طرح دوسری بھی ساندے کے ڈگ لکھا ہوا ہے ڈو کی اردو آتی ہے ڈال گو کی اردو آتی ہے ڈا یہ آپ کا ڈگ بن کر کے تیار ہو گیا اب اس سے ملانا کیسے ہیں تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ نو حروب ایسے ہیں کہ ان حروب میں سے کوئی بھی حق ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور نہ ہی کرتے ہیں یعنی ان حروب کو ملا کر کے نہیں لکھا جاتا اگر شروع مر ہیں یعنی یہ حروب پہلے رہے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے حروب اگر باگ مرے ہیں تو ان حروب میں سے کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے نہیں لکھا جائے گا بلکہ آپ دیکھیں ان کو ملائیں تو کیسے ہوگا ڈا ڈا یہ آپ کا ڈل بندہ کے تیار ہو گیا اب اسے پڑھنا کیسے ہیں ڈا 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 یہ آپ کا ندھ بن کر کے تیار ہو گیا اب ملانا کیسے ہیں پھر وہی پھر نون کو آدھا کرنا ہے اور گاہ کو پورا پورا لکھنا ہے یہ ندھ بن کر کے تیار ہو گیا ہجہ کریں گے نون گاہ زور ندھ اب آتے ہیں وقت میں را کے رو کی اردو آتی ہے رے تو کی اردو آتی ہے شیف یہ آپ کا ہو گیا را اب اسے جب ملا کے تیار ہو تو را الگ رہے دا تا الگ رہے دا کیوں اس لئے کہ را یہ ان نو ہوت واسی ایک ہے جنہیں ملا کر کے لکھار نہیں جاتا ہے تو سامین یہ تھا دو ورنوں سے بنے ہوئے دو ورنوں کی میل سے بنے ہوئے شبت کو اردو میں کیسے لکھنا ہے اب آئندہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ تین ورنوں سے بنے ہوئے شبت کو اردو میں کیسے لکھا جاتا ہے یعنی وہ شبت جو بغیر ماترہ کے ہو اور تین ورنوں کے ہو انہیں اردو میں کیسے تیار دیا جاتا ہے انشاءاللہ اس سے اگلے پارٹ میں آپ کو بتایا جائے